اگر کوئی فیمیل پیگنٹ ہے تو اس کو پھر سے مینسز ہونا اور پھر اس مینسز کے دور اس کا یعنی دوبار سے پیگنٹ ہونا اس کیس کو ہم کیا کہتے ہیں سپر فیٹیشن عمومن ہوتا کیا ہے اگر فیمیل ایک بار پیگنٹ ہو جاتی ہوتی ہیں تو دوبارہ سے ان کے اندر مینسز نہیں ہوتے اگر فیمیل ایک بار پیگنٹ ہو تو اس کے دوبارہ سے مینسز نہیں ہوتے نومل جو پرسچ ہے مگر اس کیس کے اندر ایسا نہیں ہوتا اگر فرقیمیل ایک فیمیل پیگنٹ ہے اس کو دوبارہ سے پھے سے مینسز ہونا اور مریلیز ہوئے اس کی فرٹیلائزیشن ہوئی ہے اور دوبارہ سے وہ یعنی کہ جو دبل پیگنٹ سے اس کو ہو گئی ہے ہمارے پاس ہوتا ہے جو فیمیل کے اندر ایک سینی ڈیٹریس کے اندر two babies ہیں اور دونوں کا جو time of fertilization ہے وہ ڈیفرانٹ ہے جو بچوں کی جو age ہے ڈیوٹریس کے اندر وہ دونوں کی ڈیفرانٹ ہے سو پیشن ہوتا ہے ہمارے پاس two یعنی کی کیا ہوں ہمارے پاس two کیا ہوں ہیں نانسٹیشن ہوئی ہے ڈیفرنٹ ٹائم پہ ٹھیکی اس کوم کیا کہتا ہے اس کے اس کوم سپر فتیشن مددر تو پیگننسیز ایک دیفرنٹ ٹائم مگر دلکی سپر فتیشن میں کیا ہوتا ہے ایک سنہیں کہ ہمیں فیمیلز کے ہی ہو جاتا ہوتا ہے ایتنا ریر کیسے نہیں جب کہ یہ بہت ریر کیسے آج تک دیبن سپس پیس کے دس کیسے آئے ہیں پوری دنیا کے اندر جب تک ریکارڈ ہو گئی مگر اس کے دن ہمیں پاس کیا ہوتا ہے فیمیلز کے اندر کیا ہوتا ہے دو عوام ریلیز ہوتے ہیں at the same time اور پھر ان دونوں عوام کا فرٹیلائزیشن ہونا یہ ہمیں پاس کیا کہلاتا ہوتا ہے سپس کنڈیشن میبی میبی وہ سیم پرسن سے ہوتا ہے اور میبی وہ ڈیفرنٹ پرسن سے ہوتا ہے اگر وہ آوام یعنی کہ ڈیفرنٹ پرسن سے ہوتا ہے یعنی کہ ایک فیمیل ہے ملٹیپل سکی سیکس پارٹنرز ہیں اس نے ان کے ساتھ انٹرکوس کیا ہوتا ہے اور ایک آوام ہے وہ ایک پرسن سے ہوتا ہے جو فرٹیلائز اور یہ والا جو ہے وہ سیکنڈ سے ہوئے تو اس کیس کے اندر جو فیمیل کے اندر جو بیبیز ہوں گے ان کے ان کے مدد تو سیم ہوگی مگر جو ان کے فادر ہوں گے وہ کیا ہوں گے ہوں گے دیفرینٹ ہوں گے ان کے اندر جو سیم ہوگی ان کے فادر ہوں گے ہوں گے تو اس کیس کو ہم کیا کہتے ہیں سپرک انڈیشن یہاں تک تو ہوگیا ہماری پاس سیمپل سا سپرک انڈیشن ہے اور اس کے بات ہوگا یعنی کہ ایسا کیس ہے جس کے اندر سیم ہے وہ فادر سکر آمد ہے ہیٹرو پینٹر سپرک انڈیشن شکریہ